مرگے مرگیاں کم درخواست گزار زیادہ غربت ختم نہ ہوئی سکیم لٹک گئی ناکرس منصوبہ بندی غربت میٹا پروگرام کے آڑے آ گئی تبدیلی سرکار کا غربت ختم کرنے کا پہلا منصوبہ ناکام پنجاب میں مرگی پال سکیم موقع کر دی گئی وزیراعظم کی ہدایت پر محکمہ لائیسٹاک کی مرگی پال سکیم آئندہ مالی سال تک ملتوی کی گئی تبدیلی سرکار کا کارنامہ شہر میں بین الاقوامی بس ٹرمینل کے تین منصوبے سرنڈر کر دیئے حکومت پنجاب نے روام آلیس سال میں منظور سکیم سے دس کروڑ اوپے سرنڈر کیے سرنڈر شدہ فنڈز دیگر منصوبوں کو منتقل کیے جائیں گے جدید طرز کے بس ٹرمینل ساترہ گجمتہ اور ٹھوکر نیاز بیک پر تعمیر کیے جانے تھے میاں نواز شریف کو رات بھر انجائنا کی شکایت رہی میاں صاحب کی طبیعت بہتر نہیں ذاتی مولش کو ساتھ لے کر آئی آئندہ جمعیرات کو نواز شریف خرابی صحت کے باعث کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے مریم نواز کی کوٹ لکپر جیل کے باہر گفتگو والد کے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر آئی ملاول بھٹو کے نواز شریف سے ملاقات کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا بیماری روز بروز بڑھ رہی ہے نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ ملاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے بعد نواز شریف سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تین گھنٹے تک مشاورت اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے ہسپتال نا جانے کی ذمہ دار حکومت ہے حکومت بیانات دے کر سمجھتی ہے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی نیخ خواہشات دعاؤں پر کارکنو عوام کا شکریہ دا کریں سابق وزیر آزم نواز شریف کا پیغام لاہور ہمارا دل ہے جب بلائے گا ہم حاضر ہو جائیں گے میسا کے جمہوریت کو مقمکہ کہنے والے جاہل ہیں شرطیہ کہتا ہوں عمران خان نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی نہیں پڑھا حکومت مہنگائی کم کر کے عوام کو ریلیف دے مزید فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو بولے عوام پر کبھی بجلی تو کبھی گیس اور پیٹرول کا بم گرا دیا جاتا ہے کبھی روٹی مہنگی کر دی جاتی ہے تو کبھی عدویات مہنگی ہو جاتی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پر ویز الہی بھی رواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات پر بول اٹھے کہتے ہیں ذاتیات پر اکٹے ہونے سے بہتر ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہو جائیں بشارت راجہ نے کہا نئے میسا کے جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں دونوں جماعتیں آپسی تصادات کے باعث اکٹھی نہیں ہو سکتی عبدالعلیم خان کہتے ہیں دونوں جماعتوں کے گھڑ جوڑ سے تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا لاہور ہائی کورٹ میں لیڈی کانسٹیبل انیکشن گیٹ پر نہ رکنے پر خاتون کلرک کو دھو ڈالا عدالتی عملہ اور اہلکار بیش بچاؤں کرا تھے رہے لاہور نیوز کی خبر پر ایس پی سیکیورٹی کا نوٹس لیڈی کانسٹیبل کو ہائی کورٹ ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا لیڈی کانسٹیبل اور خاتون کلرک میں صلاح ہو گئی لیپ ٹاپ کی تقسیم ٹپ ٹاپ سابقہ دور کی اسکیم میں کوئی بے ذاپ کی ثابت نہیں ہوئی بزدان سرکار نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی لیپ ٹاپ غائب ہونے کی بات بھی درست نہیں کم بھولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی پنجاب کے اکثر سرکاری کالجز میں سہولیات کا فقدان ہے وزیر ہیر ایڈیوکیشن کا اطراف راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں سہولیات کی کمی کو پورا کریں گے پنجاب اسمبلی اجلاس میں محکمہ ہیر ایڈیوکیشن سے متعلق سوالات سپیکر نے لیگی رکن تاہر پرویس کو ڈانٹ للا دی رولز کے تحت میرا زمنی سوال کرنا حق ہے تاہر پرویس کا جواب مجھے اپنے اختیارات کا بخوبی علم ہے آپ بیٹھ جائیں چوہدری پرویس علاہی سیاست میں اختلافات موافضے پر اتفاق تنخواہوں میں اضافے کے لیے حکومت اور آپوزیشن ایک پیچ پر اور اکین اسمبلی کی تنخواہوں کا بل منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا سپیکر نے مزید و غور و غوث کے لیے بل قائبہ کمیٹی کو بھیجبا دیا لکن سبائی اسمبلی کی تنخواہ اسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ کرنے کی تجویز نیا پاکستان ہاؤسنگ و انصوبے کے لیے چار نئی کیٹیگریز منظور تین اور پانچ مرلا گھر کی نئی کیٹیگری متعارف کرائی گئی تین مرلا سنگل سٹوری سنگل بیڈروم سولہ لاکھ تین مرلا سنگل سٹوری ڈبل بیڈروم کی قیمت انیس لاکھ پینتیس ہزار مقرر پانچ مرلا سنگل سٹوری بیس لاکھ ستر ہزار روپے میں ملے گا شہر کی شہرائے اور گلی کوچے اب ہوں گے سر سبز و شاداب زلے انتظامیہ کا شہری علاقوں میں کلین اینڈ گرین موہم شروع کرنے کا حکمی فیصلہ اکبری گیٹ، نسدی گیٹ، شالم سمید، اٹھارہ مارکٹوں، شہرائوں میں درخت لگیں گے لیسی لاہور سالیہ سعید کہتی ہیں اٹھارہ تاریخ سے چھے لاکھ بچے شجرکاری کا آغاز کریں گے بودے کی قسم کا تائین پی اچے اور محکمہ جنگلات کرے گا تاجر، سرکاری افسران اور ملازمین سب مہم میں شریک ہوں گے علم دینے والے خود لا علم نکلے پچاس فیصل سکول سربراہن داخلہ پالیسی سے ہی لا علم نکلے داخلوں کے لیے ٹارگٹ بتانے کا آج آخری روز تھا پچاس فیصل سکول انفرمیشن سسٹم میں داخلہ ٹارگٹ اپلوڈ نہ ہو سکے سکولوں میں جاری داخلہ مہم متاثر ہونے کا خدشہ وزیر تعلیم بیس مارچ کو داخلہ مہم کا افتتاح کریں گے تمام ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری سرکاری ٹھیکوں میں اب گھپلے نہیں چلیں گے پنجاب حکومت کا سرکاری ٹھیکوں میں شفافیت کے لیے ای ٹینڈرنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ دہات میں نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام شروع کرنے کا اعلان دہات میں آبادی کے تناسب سے پنز فراہم کیے جائیں گے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزدار شام نگر چمرجی چوک کی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار شکایات کے باوجود سڑک کی مرمت نہ ہو سکی تاجر برادری اور مکین سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے قلاب پہتر جاج نارے بازی کرتے رہے پتش شیر روڈ کی چار ماہ سے مرمت نہ ہو سکی پانی کے ٹوٹے پائپ اور گندگی کے ڈھیروں کے باعث سڑک کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی بہائشی اور دکاندار شدید عذیت کا شکار چھٹی کے روز بھی خواتین اہلکاروں کو دفتری امور کے لیے پون کرنا معمول خواتین اہلکاروں نے وزیراعظم شکایات سیل کو درخواستیں دے دی لیس کو انتظامیاں حرکت میں آگئے چھٹی کے روز خواتین سٹاپ کو کال کرنے کی پابندی لگا دی ضرورت پڑھنے پر بھی افسران خواتین عملے کو کال نہیں کر سکیں گے کسٹمز حکام کی ائرپورٹ پر کارروائی شارجہ جانے والے مسافر کے جوتوں سے لاکھوں روپے کی غیر ملکی کرنسی برامر کسٹمز حکام نے مسافر کو حوالات میں بند کر دیا ارپوروپے کی ریکاوری کرنی ہے نیب لاہور کو ایک سو تین تالیس مفرور ملزموں کی تلاش فہرش زاری نیب انٹیلیجنس بنگ کو فوری طور پر ملزموں کی گرفتاری کا ٹاس سوم دیا گیا بیرون نے ملک مقیم سیاسی شخصیات یا ان کے اہل قانہ کو وطن واپس لانے کے لیے بھی اقدامات شروع پہک میں وائل لائف پرندوں کو آزاد کروانے کے لیے سرگرم لاری اڈے کے قریب کارروائی دو ہزار سے زائد مختلف اقسام کی سنگل شدہ چڑیا برامت کر کے آزاد کرنے دم کھٹنے کے باعث ایک ہزار سے زائد چڑیا پنجروں میں ہی دم توڑ گئی گوڈ بائی میسٹر چپس انٹر میڈیٹ کے نصاب میں شامل گوڈ بائی میسٹر چپس کو نکالنے کی تیاریاں کاغذی کارروائی مکمل ایم ڈی ٹیکس بک بورڈ عبدالقیوم کہتے ہیں ناول کو نصاب سے نکالنے یا نہ نکالنے کا حتمی فیصلہ بورڈ اجلاس میں کیا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے مسیحہ اور نجات دہندہ انیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس معروف عالمی سکولر شیخ ساکیب اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی نادخہ اسامہ نے حدیعہ ناد پیش کر کے سمع باندیا تعلیم اور تربیت معاشرے کی ترقی کے لیے لازم ہے خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر گلانی کا لاہور کالج پور ومن یونیورسٹی کے پندروے کانوکیشن سے خطاب صبح وزیر نے چار ہزار چھ سو انیس طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمناباد مستجا سالانہ فنفیر کا میلہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جھولری کے سٹالز لگائے گئے رنگ آرنگ ملبوسات پہنے طالبات کی بھرپور شرکت میوزک کے تڑکے نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے طالبات نے فنفیر میں سیلفیاں بنا کر حسین لمحوں کو یادگار بھی بنایا مال روڈ ٹریڈرز ایسوسییشن سیاحتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے متحرک ایسوسییشن نے مال روڈ پر جشن بہاراں میلہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تاجر کہتے ہیں مال روڈ کی اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے ساسوں میں باقی ہے نم روکے کیسے خود کو ہم آگے بڑھنے والے قدم رکھتے نہیں اے ہم نم ہارے گے کیسے ہم تو توفانوں کے جیسے ہار سے بھی جیت جائیں اتنی آگ باقی ہے اور پاکستانی فلم شیر دیل کی کاس تشہیری محل میں مصروف اداکار سمز کالج جا پہنچے شائع کی نبھر پور استقبال کیا ینگ ڈاکٹرز نے مہمانوں کو کالج کا دورہ کروایا شرکہ نے پاک پوچھ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عزم کیا موسیقی